ایک سلف تھے آخری بات کرتا ہوں اس بات پر ختم کرتا ہوں وہ اپنی بستر مرک پہ تھے اور ان سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ ہمیں کوئی ایک نصیحت تو کریں تو انہوں نے کہا انظر تکم صوف انظر تکم صوف انہوں نے کہا تمہیں ڈراتا ہوں اس بات سے کہ تم کبھی یہ کہو کہ اور جو کرنٹ سٹیٹ میں مر گیا ہے مہدہ علی شہی بھوئی اسہ علی جو جس جس میں مر گیا اسی بھوٹھایا جائے گا اور ایسے لوگ ہزاروں لاکھوں خربوں ہوں گے جو کہ یہ کہتے ہوں گے اللہ تعالیٰ قرآن فرماتے ہیں یا اللہ ہمیں کاش مٹی بنا دے کاش ہمیں مٹی بنا دے کیوں؟ اتنی حسرت کیوں؟ کیونکہ ہم دنیا میں عمل نہیں کر سکے کاش ہمیں تو دنیا میں بابس بھیج دے لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ لَعَلِي أَعْمَلُ صَالِحًا فِي مَا تَرَكْتَ کہ ہم وہ عمال کریں گے جو ہم چھوڑ چکے تھے ابھی تو ٹائم لکھا ہے ابھی تو میں اگلے سال چینجوں گا یا حج کرنے کے بعد چینجوں گا یا کچھ دن بعد میں ہجاب لینے شروع کروں گی کچھ دن بعد نکاب کروں گی جب میں یونیورسٹی کو گراجوٹ کروں گی تو پھر میں اپنی پرائٹیکل لائف میں آؤں گی تب میں اپنے آپ کو کور کروں گی واللہ ہی ایسا نہیں ہوتا یہ شیطان کا دھوکہ ہے جو لوگ کہتے تھے کہ ہم کل سے نماز پڑھیں گے آج وہ اپنی قبروں میں موجود ہیں ہم نے اس شیطان کے ٹراب کو پہچاننا ہے یہ لوگ کامیاب لوگ ہیں جنہ is made for sinners and جہنم is made for sinners جنہ is made for those sinners who repented and جہنم is made for those sinners who never repented so be from those sinners who repented اور جو کہ اپنے آپ کو واقعی میں ایک سمینا واتوانا کرنے والے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں ان لوگوں میں سے بنائے کیونکہ اپنی آپ سے سچ بولیں اپنے آپ کے ساتھ honest ہوں اور گناہوں کے زندگی کو چھوڑنے کا مرادہ کریں and make a decision tonight کیونکہ کل کسی نہیں دیکھا کچھ پتہ نہیں ہے کہ کل موت آجا کچھ پتہ نہیں آج رات کو جب اللہ تعالیٰ وہیں قبض کریں تو ہماری روح کو واپس دنیا میں نہ بھیجیں تو make your decision right now کیونکہ اتائب من اظمی کم اللہ تنمنہ گناہ سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے جسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں تھا اللہ تعالیٰ کبھی معافی میں دیر نہیں کرتے ہیں یہ میں اور آپ ہیں جو معافی میں دیر کر رہے ہیں جو بھی میں نے بولا جو خیر کی بات تھی وہ اللہ کی طرف سے تھی اور جو شر کی بات تھی اللہ اور اس کے رسول اس سے پاک ہیں بارک لفیکم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ